بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالے جی امید آپ خیر فری ایسے ہوں گے اور اپنے بیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کروں گے ایک سے پانچ سال کی بچیوں کے بہت ہی پیارے پیارے رضائن اور وہ بھی شفون ٹوپٹے میں کیونکہ اکثر ہماری ہوتا ہے کہ گنمیوں میں سوٹ آتے ہیں لون کے اور سردیوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بھی ٹوپٹے کافی شفون ٹائپ ہوتے ہیں رشم ٹائپ تو سر پہ ٹھہرتے نہیں ہیں تو وہ سوٹ استعمال ہو جاتے ہیں ٹوپٹے ہمارے بچ جاتے ہیں اور بلکل نیوں کی نیوں ہوتے ہیں تو میں نے کیا کیا چھی جو شفون کی ٹوپٹے گھر میں جمع تھے بہت زیادہ جمع ہوئے پڑے تھے اور گٹھلیوں کی گٹھلیاں تھیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں اسے ریزائننگ کر کے چھوٹی بچی کی شرٹس فروک اس طرح بنا دوں جیسے اب یہ دیکھیں یہ لڑھا بٹا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا لگ رہا ہے بلکل نا لائٹ لائٹ سا پرنٹ ہے پچھ میں ڈوٹس بنے ہوئے ہیں میں نے کیا کیا جی اس ٹوپٹے کی ڈوٹس والی جو ہے فرنٹ اور بیک والی شرٹ بنا دی جو یہ تھے دام کیا کہتے ہیں پیچز وغیرہ جو ہے تھے اور بازو وغیرہ تھے جو اس کے بارڈر تھے سائٹوں کے اس کے لگوا دیو یہ بہت پیاری شرٹ بن گئی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس کے باریاں دیکھیں یہ والا جو بارڈر والا تھا یہ میں نے آگے لگا دیا اب یہ والا پرنٹ بہت پیارا تھا بہت لائٹ سا تھا سنگی ٹائپ بھی تھا اور اس کا انکام بھی بہت نیت نیت تھا سوٹ استعمال ہو گیا جو ڈوپٹے بچے ہوئے تھے تو میں نے سارے ڈوپٹے نکالے میں نے کچھ چھوٹی بچی کی شرٹ بنوائیں کچھ بڑی بچی تھی ان کے لیے نیچے جی ٹائٹس ہو گئے ٹروزر ہو گی پینٹس ہو گئیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں اور بہت پیار ہے یہ پنی شرٹ تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح شفون کی ڈوپٹے گھر میں پڑے ہیں سوٹ استعمال ہو چکے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوٹ بھی اس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں کہ نارم نارم سے ڈوپٹے ہوں جو سادہ ہمیں تنگ نہ کریں یہ بہت پیارا پرنٹ ہے دیکھیں لائننگ آ رہی ہے درمیان میں تو اس طرح لائننگ والی شرٹ بن گئی اور جو سیڈوں پر بارڈر تھا وہ نیچے لگ گیا اوپر سے کورتی سٹائل سا بن گیا اور یہ بازوں کے آگیا آگیا پیا اور جیکٹ پر لگ گیا تو بہت پیارا یہ بھی شرٹ بن گئی تھی یہ بڑی بچی کی میں نے بنوائی تو آپ انہیں ویسٹ نان کریں یعنی کہ باند باند کہ کبرس میں نہ رکھیں اس طرح آپ اسے استعمال کریں ایک سوٹ میں آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں ایک ایٹ پٹہ تھا یہ بہت تیارا لگ رہا تھا مجھے بلیک اور وائل ریڈ تھا اس میں میں نے اس طرح دامن پر اس طرح یہ لیس لگوا دی شیشوں سے تھی گھر پہ ہی پڑی ہوئی تھی اور اوپر یہ درمیان میں یہ کیا کیا جی میں نے اس طرح بنوائے چھوٹا چھوٹا سا اسی دامن کے کپڑے کا وہ لگوا دی اور اوپر جو تھا دامن والا جو تھا کپڑا اس کے لیے پٹے کا اضامن تھا وہ اس کی گھٹی کی جو اوپر والی فرنٹ ہوتی ہے فروگ کی پیٹی جسے کہا جاتا ہے وہ بنوا دی درمیان میں اس طرح ہمیں نے لیسز لگوا دی یہ بہت پیارا لگا فروگ پینڈا ہوا بھی اسے سب نے بڑا پسند کیا سب کو یقین بھی نہیں آیا کہ یہ چھوٹون والے پٹوں کے فروگس بنے ہو یہ دیکھیں اس طرح ہم بازو بنوا دی بازو کیا 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 جو مشین والے جو پلیٹس ہوتی ہیں باریک باریک تین تین سلائیاں بازو کے آگے لگوا دی یہ بہت پیارا بازو اس کے بھی بنے ہوئے تھے اور نرم نرم سے بھی تھے اور نہ بلکل نیو ساں لگ رہے تھے کیونکہ دوپٹے تو تھے یہ ویسے نیٹ دوپٹے تھے لیکن جب یہ بن گئے فروگ تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ مینشفون والے دوپٹوں کے اچھی فروگ بنوائے ہیں یا شرٹس بنوائی ہیں تو اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں دوپٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں رشمی جو ہوتے ہیں میں پہنے جاتے سوٹس وغیرہ دوپٹے بہت پیارے ہوتے ہیں تو آپ انہیں باہی نکالیں اپنی گورٹس میں سے جو شاپر کی شاپر ہم نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح شرٹس بنائی ہے دیکھیں یہ میں نے تتلی بنا دی یہ تتلی جو ہے جی میں نے یہ فروگ کی ایک سائٹ پہ لگواؤں گی اس طرح کا کیم اس کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ تو سائٹ پہ لگی ہوگی تو بہت پیاری لگے گی یہ فروگ کے تو بالکل یہ ریڈیمنٹ والا جی پرنٹ بن گیا اور لگی نہیں رہا کہ یہ ٹپٹے کا جو شفون کی ٹپٹے کا سوٹ نیچے جی دھمیان والا جو ٹپٹے کا حصہ وہ نیچے بن گی اس کی کرتی سی فروگ کی اوپر جو ہے پیٹی تھی وہ جی اس کے جو بارڈر تھے اس کی بنوا دی تو بہت پیارا لگا پہنا ہوا اسے تو آپ اسی طرح کے ٹپٹے نکال لیں بڑی بچیاں ہیں یا چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کی شیٹس بنوا لیں آپ اپنی شیٹس بنوا لیں اگر آپ اس طرح ان کے دیش میں سٹاف پہن لیتے ہیں بڑی ایزیلی کیری کر لیتے ہیں تو وہ بنوا لیں نیچے آپ مزار سے ٹراؤزر مل جاتے ہیں سیون ہنڈرڈ تک تو وہ اچھے والے ٹراؤزر لے لیں نیچے پینٹس گھر میں پڑی ہیں یا ٹراؤزر پڑے ہوتے ہیں اکسے بچوں کیا سی ہوتے ہیں کہ ٹائٹس پڑی ہوتی ہیں ٹراؤزر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ میج ہو جاتے ہیں تو آپ بنوا لیں اور جو یہ سیزن چل رہا ہے یہ بھی بہت مزے کا سیزن ہوتا ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے درمیان والا بہار والا سیزن بہت مزے کا سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن میں اس طرح ہنگے جو سٹاف جو ہوتے ہیں وہ پینے جاتے ہیں نیچے میں نے یہ دیکھیں میں نے ٹراؤزر بنوا دیا یہ میرے پاس ہی ریڈ کپڑا پڑا تھا بڑا شائننگ والا نرم نرم سا تھا تو میں نے اس کے نیچے بلیک جو بنایا تھا فروگ اس کے نیچے یہ والا ٹراؤزر بنوا دیا اور ٹائٹس بھی تھیں لیکن اسے ٹراؤزر زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور کپڑا بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے اس طرح اس کا ٹراؤزر بنوا دیا اور ساتھ میں نے جو فروگ کیونکہ ہوتا ہے جی باریک سا تو اس کے نیچے جو سلپس ہوتی ہیں وہ میں نے سیپرڈ بنوائیں کیونکہ بعض وقت جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس سے جی لیسز ہو گئی اس طرح کی چیزیں بڑی جی چوبتی ہیں تنگ کرتی ہیں وہ پریشان ہوتی ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ میری جو بھی چیزیں ہوں لیسز سے دور ہوں نرم نرم سی ہوں تو میں نے یہ والی چیزیں اس کی جو تھی اسے مدنظر رکھیں میں نے اس کی فروگ اور شرٹس وغیرہ بنوائیں یہ دیکھئیے میں نے سیپرٹ ہی سلپس نیچے والی جو ہوتی ہے وہ بنوا دی اسے تاکہ وہ رام سے کیری کر سکے تو آپ اسے پٹے ہیں شپون والے یا آپ کے پاس شرٹس ہیں تو آپ اسے نکالیں جا بہاں جی کچھ بھی کہلیں انہیں بنوا کے جی آپ کیفٹ کریں یا بچیوں کو اپنے گھر میں بنا کے دیں موسم بھی ایسا ہے کہ یہ والی سٹف جو ہیں آج کل نہ ہی گرمی کا پہنا جاتا ہے نہ ہی سردی کا تو اس طرح کے رشمین جو ہوتے ہیں کپڑے نرم نرم سے پچھوں بھی پہن لیتے ہیں ایزیلی کیری کر لیتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے یہ شیئر کروں اور آپ کو آئیڈیا دوں کیا آپ کے پاس اگر اس طرح کے پٹے بغیرہ یا کچھ چیزیں جمع بڑی ہوئی ہیں تو انہیں نکالیں اور شرٹس فروک میکسی اس طرح بنوائیں اور اچھے پھر ایک اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں فروک یہ ہے فروک نہیں بنوائیا یہ میں نے بنوائی ہے جی کرتہ سٹائل کی کمیز اس کے اوپر لگائیں ہیں شیشے اور بازو اس طرح بنوائیں ہیں کہ جی جو پیچھے والا حصہ ہے یہ بلیک ہے آنگے والا وہ کمیز والا ہی کپڑا لگا دیا اور اوپر سے اس طرح تین تین چار چال لیسز لگوا دی اور درمیان میں جو کمیز تھی اس پہ اس طرح شیشے لگوا دیئے یعنی کہ یہ کمیز والی لائننگ والی تھی تو اس طرح یہ شیشے لگے تو یہ بہت پیاری لگ گی تو آپ ضرور بنوائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ